اگر آپ دوسروں کے ساتھ غلط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور آپ ہمیشہ دوسروں کے معاملوں میں صحیح اور غلط کا فیصلہ خود کے انصار بلکل صحیح ہی کرتے ہیں پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون آپ کا ہے اور کون پر آیا بس آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں سچ بولتے ہیں یقین منیئے کئی بار آپ کے اوپر کنگلی جرور اٹھی ہوگی کہیں اپنوں کے دوارہ تو کبھی دوسروں کے دوارہ یہاں آپ بلکل صحیح اور سچے ہی ہوتے ہیں لیکن صحیح ہو کر بھی آپ کیسے گلت ثابت ہو جاتے ہیں دیکھئے آپ سچائی جانتے ہیں اور آپ جب دو لوگوں کے معاملوں کو سلجھانے کے لیے آپ صحیح کا ساتھ دیتے ہیں یا صحیح بولتے ہیں تو آپ تو اپنا کرتب کر دیئے لیکن بعد میں وہی جب دونوں انسان آپس میں ایک ہو جاتے ہیں تو آپ کو الگ کر دیا جاتا ہے پھر ان کے دسمن آپ ہی بن جاتے ہو وہ دونوں تو ایک ہو گئے خود میں اچھے ہو گئے لیکن سارا دوست اور سارا الجام آپ کے اوپر مرز دیا جاتا ہے اور ان کی نظروں میں آپ برے ثابت ہو جاتے ہو آپ گلت بن جاتے ہو آج کے سمعے میں کسی کے معاملوں میں بولنہ ہی نہیں چاہیے کچھ لوگ سوچتے ہیں یا ان کا صبح ہوئی ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور گلت کا فرق جان کر صحیح کا ساتھ دیتے ہیں صحیح بول دیتے ہیں لیکن بعد میں آپ ہی دوسی بنا دیے جاتے ہو اس لیے ہمیشہ کسی کے معاملوں میں آپ کو چھپ ہی رہنا چاہیے کیونکہ آج کے سمعے سوارتھ مطلب اور چھوٹ کا ہے یہاں وہی صحیح اور سچا ہوتا ہے جو دونوں طرف ملا ہو میٹھا بولتا ہو اور اپنا کام نکالنا جانتا ہو سچے لوگوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں اس لیے کبھی بھی کسی دوسروں کے معاملوں میں نہ ہی پڑھیں تو ہی اچھا ہے کیونکہ بعد میں کیا ہوگا یہ آپ بھی نہیں جانتے کون انسان کیسا ہے اندر سے اس کی سوچ کیا ہے آپ نہیں جانتے اس لیے آپ کو کبھی بھی آج کی سمعے میں ایسی گلتی بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں اطول اجازت چاہوں گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنوات